اعوذ باللہ من الشہدوان وزیم بسم اللہ الرمان وحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں جیسے کہ آپ کو پتائی ہوگا کہ پورے اتر پردیش ویدھان سباہ الیکشن کو لے کر یہاں پر جس طرح سے ہرتم مچا ہوا ہے اور کچھ جنبہ نیتا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو بدنام کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں تو اتر پردیش کے ویدھان سباہ الیکشن میں جس طرح سے آج کچھ لوگ مجلس کو بدنام کرنے کے لیے کئی ساجشیں رچ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھئے کہ اتر پردیش ویدھان سباہ الیکشن میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا بول بالا چل رہا ہے اور لگتار دوسرے دیگر پارٹیوں سے لوگ مجلس میں شامل ہو کر اتر پردیش میں بڑی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں اور جس طرح سے آج بھارتی جنتہ پارٹی کو جس طرح سے یوگی اجتنات کو بیریشتر و سدہ جی ناویسی صاحب لگتار نشانہ سادھ رہے ہیں اور ان سے سوال کر رہے ہیں اور جس طرح سے ان پانچ سالوں میں دو ہزار ساتھ سے لے کر ابھی تک جس طرح سے اتر پردیش میں مسلمانوں کو نظرانداز کیا گیا اور اس سے پہلے جو پارٹی ہیں ان میں بھی مسلمانوں کو حصہ نہیں دیا اور مسلمانوں کی یہاں پر نظرانداز کیے گئے اور صرف مسلمانوں کا اوڈ لے کر یہاں پر ستہ میں بنے رہے ہیں ایسے وقت میں اگر آپ اس وقت جو چل رہا ہے اتر پردیش میں اگر اس مرتبہ آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو اوڈ دے کر اتر پردیش میں اگر جتاتے ہیں تو آنے والا دور اتر پردیش میں بہت انصاف اور یہاں پر جو مظلوم عوام ہے اس کے لیے رہے گا کیونکہ اتر پردیش میں آج جس طرح سے مجلس کے چاہنے والوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور لگاتار کچھ لوگ اس سے پریشان حال ہو چکے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈروں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو چکا ہے کیونکہ اتر پردیش ویدان سباہ الیکشن کو لے کر جس طرح سے آج لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ مجلس کو بدنام کرنے کے لیے تو کبھی سماج وادی کو پارٹی کی بی ٹیم کہتے ہیں کبھی کانگریس کی بی ٹیم کہتے ہیں اور کانگریس اور سماج وادی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو بھارتی جنتہ پارٹی کا ایجنٹ بنا کر یہاں پر ایسے ایسے سوال کرتی ہے لیکن یہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ یہاں پر مجلس کے بنا سطح نہیں مل سکتی اور اس مرتبہ انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اتر پردیش میں کنگ میکر کا رول ادا کرے گی تو آپ سم مل کر ایسے ہی مجلس کا ساتھ دیتے رہیں اور مجلس سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں